نا ایکسل کے اندر ٹاپ پر یہ جو لائن ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو ہم لوگ فارمولا بار کیا تھے فارمولا بار بیسیکلی ایک ایسا ایریا کے جہاں پر ایکسل پر لگائے ہوئے تمام فارمولے اور عام طور پر لکھے ہوئے تمام ٹیکس ہمیں نظر آتے ہیں مثال کے طور پر میں اس وقت ایک پہلا ٹیکس ٹائپ کرتا ہوں جب میں نے اس سیل کے اوپر ٹیکس ٹائپ کیا اور انٹر پریس کیا تو بائی ڈیفولڈ ایکسل میں کرسر ہمیشہ نیچے آتا ہے اب ایرو کی پریس کرنے سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ اس سیل پر کونسا ٹیکس ٹائپ ہوگا ہے تو ایک پورا سنٹنس جو میں نے اس سیل کے اوپر ٹائپ کیا وہ ہمیں یہاں پر اس فارمولا بار کے اندر نظر آ رہا ہے ایک ہی ہمیشہ کلیر رکھنا کہ جس سیل کے اوپر آپ ٹیکس ٹائپ کرتے ہو ایکچول میں ٹیکس اسی سیل کی پروپٹی ہوتی ہے چونکہ سیل کی سائز چھوٹی ہے اس لیے جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ریمیننگ ٹیکس جو ہے وہ دوسرے سیل پر ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن ایکچول میں جب میں ان سیل کے اوپر موو کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فارمولا بار میں کوئی بھی ٹیکس نظر نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے کہ اس سیل کے اوپر کوئی بھی ٹیکس نہیں لکھا ہوا اگر میں سی تھری پر آتا ہوں تو مجھے یہاں نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس سیل کے اوپر ٹیکس لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام سیل جو ہے وہ ایمٹی ہے اب اس کا اندازہ ہم ایک طریقے سے اور یوں لگا سکتے ہیں کہ جب کسی دوسرے سیل پر جا کر ہم لوگ کوئی بھی ایک ٹیکس فر ایکس ٹیکس ٹائپ کرتا ہوں اور انچہ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں جو پہلے سیل پر لکھا ہوا ٹیکس تھا وہ ہائیڈ ہو گیا ایکچول میں اس سیل پر چونکہ جگہ نہیں تھی تو اس نے اپنے ٹیکس کو دوسرے سیل کی طرف موف کیا تھا لیکن جیسے ہی دوسرے سیل کے پاس ٹیکس آیا پہلے والے سیل سے وہ ٹیکس ہٹنا شروع ہو گیا تو اب اس کا طریقہ کیا ہوگا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کولم کی سائز کو بڑھا کر دیں تاکہ ٹیکس جو ہے وہ ایزیلی شیٹ پر نظر آنے لگے تو کولم کی سائز کو بڑھا کرنے کے لیے ہم لوگ سی اور ڈی کولم کی بیچ میں جب ماؤس رکھیں گے اور ماؤس کی سائن جب اس طرح سے پلس میں تبدیل ہو جائے گی تب اس پوزیشن پہ ہم لوگ کلک پریس کر کے رکھیں گے اور اپنی مرضی سے مینولی اس کولم کی سائز کو بڑھا کریں گے جتنا آپ اس کی سائز کو بڑھا کرنا چاہتے ہیں مینولی سائز کو بڑھا کرنے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کولم کی سائز زیادہ بڑی ہو جائے یا کم ہو جائے تو ایسی سیچویشن سے بچنے کے لیے آپ کولم کی اوپر ڈبل کلک کرتے ہیں اس سے فادہ ہی ہوتا ہے کہ جتنا کولم کو اسپیس ریکوائیڈ تھا آٹومیٹکلی کولم کی سائز اتنی بڑی ہو گئی آپ اپنی مرضی سے بھی سائز چھوٹی بڑی کر سکتے ہیں اور ڈبل کلک کر کے بھی کولم کی سائز کو fit to tax کر سکتے ہیں اور سیم چیز آپ رو کی اوپر کر سکتے ہیں اگر آپ رو کی سائز کو بڑھا کرنا چاہیں تو سی میں کولم نمبر 3 اور 4 کی بیچ میں ماؤس رکھتا ہوں جب ماؤس کی سائن پلاس میں تبدیل ہو گئی تب کلک کر کے اس کی سائز بڑی کر دیتا ہوں اور اس کی سائز کو جب مجھے آٹو فٹ کرنا ہے تو میں ڈبل کلک کر کے بھی اس کی سائز کو آٹو فٹ کر سکتا ہوں تو اس سے مجھے فعادہ ہی ہوگا کہ مانویل اور آٹومیٹکلی جس طرح سے چاہے میں کام کر سکتا ہوں اب تیکس کو اگر مجھے bold italic underline کرنا ہے تو اس کے لئے کچھ سمپل ٹولز موجود ہیں like تیکس کو bold کر سکتے ہیں italic کر سکتے ہیں underline کر سکتے ہیں bold ختم کر رہے ہیں italic ختم کر رہے ہیں underline ختم کر رہے ہیں size اپنی مرضی سے بڑی کر رہے ہیں اور size اگر step by step بڑی کر رہی ہے تو یہاں پر increase کا ٹول دیا ہوا ہے increase fonts ہے اور اسی کے پراؤر میں decrease fonts کا ٹول دیا ہوا ہے ہم size کو چھوٹی کر سکتے ہیں step by step ٹیکس کو highlight کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے highlights colors میں سے کوئی بھی color چوز کر کے اپنے ٹیکس کو اس طرح کے highlights کر سکتے ہیں ٹیکس کا color اپنے حساب سے change کر سکتے ہیں جو بھی color دینا چاہے ہیں اور اگر cell کی border یا outline بنانا چاہتے ہیں تو اس کی outline بھی ہم لوگ یہاں پر create کر سکتے ہیں یہ جتنا بھی کام میں نے کیا basically یہ تمام font کے tools میں سے میں نے کیا یہ font کے ایک group ہے اس طرح سے different groups یہاں پر موجود ہیں جیسے clipboard کا ایک group موجود ہے جیسے alignment کا ایک group ہے جیسے number کا ایک group ہے تو ان groups کے اندر اس سے relate tools آپ کو یہاں پر ملیں گے اگر میں font کے tools میں مزید details چاہتا ہوں تو گوھر کریں گے کہ font کے tool کے corner پر اس طرح سے ایک arrow بناوا ہے اگر arrow موجود ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر مزید options موجود ہیں آپ اس میں جائیں گے اور یہاں پر دیئے وے options میں سے مزید options جو بھی آپ کو چاہیے وہ آپ لے سکتے ہیں جیسے یہاں پر number کے options ہیں alignment ہے font ہے border ہے fill ہے اور protection ہے یہ تمام steps کو ہم لوگ آگے discuss کریں گے لیکن چونکہ اس fill وقت میں نے text کی formatting سے relate سارے کام کیے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے font کے tool پر کام کیا تھا finally میں اسے ok کرتا ہوں اگر اپنے text کو مٹانا چاہتے ہیں تو دوبارہ وہی تمام commands کو apply کرنا پڑے گا like مجھے اس کے colors کو automatic کرنا پڑے گا اس کے fill color کو no fill کرنا پڑے گا border کو مجھے ختم کرنا پڑے گا no border کر کے text کو جو ہے وہ border italic underline سے ختم کرنا ہوگا اور اس کی size کو دوبارہ 10 عام طور پر اس کی excel کی جو standard font size ہوتی ہے وہ 10 to 12 کی between ہوتی ہے تو وہ ہم size use کر کے اپنے text کے اوپر کام کریں گے اب سب سے پہلی چیز excel کے لئے کچھ built-in چیزیں ہیں جس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں مثال کے طور پر excel میں اگر آپ اپنا نام لکھتے ہیں اور اس کی copy بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا کیا ہوگا like میں نے اپنا نام لکھا نام لکھنے کے بعد اب دوبارہ enter کر کے اپنے mouse کو اسی cell پر arrow کی کی ذریعے چلا گیا اپنے mouse کے plus کو اس dot کے اوپر رکھیں گے تو mouse کا plus ایک minor سے plus میں تبدیل ہو جائے گا اس position پر رہتے ہوئے mouse کے plus کو اس position پر رکھتے ہوئے آپ جسٹ drag کریں گے تو اس کی number of copies دیکھیں گے generate کر دے گا unfortunately میرے پاس پہلے سے formula fit ہو ہوئا ہے تو وہ اس کی copy بنا رہا ہے otherwise وہ یہ صرف اس کی like میں نے ایک ٹیکس ٹائپ کیا اور میں اس کی duplicate copy جو ہے وہ drag کرتا ہوں آپ دیکھیں اس کی number of copies جو ہے وہ اس نے generate کر دی اور سیم طریقے سے mouse کو رکھ کر جب right side drag کیا تو اس کی number of copies اس نے مزید generate کر دی اسی طرح سے اگر مجھے Saturday week کے ڈیس لکھنے تو میں نے just Saturday type کیا اپنے mouse کے plus کو dot کی اوپر رکھا اور drag کیا تو week کے ڈیس اس نے generate کر دی اگر میں month type کرتا ہوں like january اور drag کرتا ہوں تو یہ month جو ہے وہ اس میں generate ہو رہے اگر میں date type کرتا ہوں like 1st august 2010 تو drag کرنے پر یہ calendar کی dates جو ہے وہ print کر دے گا اچھا اب اس میں important یہ ہے کہ جب میں نے 9 تک date print کی تو وہ بالکل normal visible ہو رہی ہے لیکن اس کے بعد کی date جو ہے وہ صحیح طرح سے نظر نہیں آرہی تو اس کا reason یہ ہے کہ column کی size چھوٹی ہے تو ہم column کی ہو پر double click کرتے ہیں اور fit 2 tax ہو گیا اور جو remaining tax ہمیں صحیح سے نظر نہیں آرہے وہ tax ہمیں نظر آرہے last serial number generate کرنے کے لیے ہم لوگ one press کرتے ہیں اور one press کرنے کے بعد اپنے mouse کو اسی پر رکھیں گے keyboard سے control کا button دبا کے رکھیں گے اور اپنے mouse کے plus کو اس dot کے اوپر رکھ کر drag کریں گے تو یہ serial number دیکھیں اس نے generate کر دیئے اور serial number آپ کئی سے بھی شروع کر سکتے تھے مثال کے طور پر مجھے 51 سے serial number شروع کر کرنا ہے تو میں نے first number 51 type اپنے mouse کو اسی کے اوپر رکھا keyboard سے control button دبایا اور just drag کیا اس نے serial number generate کر دیئے اور اگر آپ کو random number چاہیے like میں چاہ رہا ہوں کہ 3 کا table مل جائے تو آپ کو دو number type کرنے ہوں گے like پہلا number 3 second number 6 دونے number type کیے 3 کے آپ اپنے mouse کے plus کو اس dot پہ رکھیں گے اور journal اس کو drag کریں گے یہاں آپ keyboard کے control کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے keyboard کا control سے اسی صورت میں دبایا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ serial number continuous order میں چاہیے ہوتے لیکن جہاں آپ random number چاہیے ہوں گے وہاں پر آپ دو number type کر دونوں کی range بنا کر اس کو drag کر یں گے تو آپ دیکھیں table یا random numbers جو آپ generate کر دے گا تو یہ basically simple methods ہے جس کی مدد دیتے پہ آپ text easily print کر سکتے ہیں اگر ان میں سے کسی بھی text رب کرنا ہے تو range بنا تی آپ روز کی range بنائی text رب کر چوتھا طریقہ اے سے اوپر ون سے پہلے ایک column blank آپ کو نظر آ رہا ہے کھالی box ہے اس پہ کلک کریں اس پہ کلک کرنے سے آپ کی پوری worksheet جو ہے وہ بیسکلی select ہو جاتی ہے آپ کی board سے delete کا button پرس کریں پوری worksheet پہ جتنا بھی data وہ سارا آپ کا رب ہو گیا ہے